جاہند آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شوبم لنگے وقت تو چلا ہے جمہو کشمیر کی دس بڑی خبروں کا سب سے بڑی خبر جمہو کشمیر سے کل شام سے ہی ہم آپ کے سمکش رکھ رہے ہیں جس میں میں آپ کو لگتار بتا رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر مہارجہ حریسنگ جی کی چھوٹی کو لے کر جو بڑا ایزیٹیشن جمہو کے اندر چلایا جا رہا تھا اس کو لے کر کل ایل جی منوزینہ جو ہیں انہوں نے بڑا اعلان کر دیا انہوں نے اپچارک اعلان کر دیا کہ چھوٹی ہم اناؤنس کر رہے ہیں لیکن تب سے ہی کافی سارے سوالات جو تھے کمنٹ ووکس میں کچھ ریومرز بھی اڑ رہے تھے کہ چھوٹی صرف جمہو کے اندر گوشید کی گئی ہے کشمیر کے اندر نہیں کی گئی ہے ان سوی سوالوں پر ویرام چین لگانے کے لیے یہ سورسز جو انفرمیشن میرے پاس پہنچ رہی ہے وہ میں آپ کے سمجھ رکھ دیتا ہوں جو افیشل نوٹیفیکیشن چھوٹی کو لے کر جو گزٹر ہالڈی کو لے کر آنا ہے وہ ایل جی سرکار جو ہے وہ اکیس یا بائیس سبتمبر اسی مہنے کی جو ہے وہ نکال دے گا کیونکہ تیس سبتمبر کو جو ہے وہ چھوٹی ہونی ہے تو لازمی ہے اس سے پہلے تمام پرکریاں کو پورا کیا کریا جائے گا اور سرکار چاہتی ہے کہ کسی پرکار کی شک و شعبہ جو ہے وہ عوام کے دلوں میں اور جہن میں نہیں رہنی چاہیے چھوٹی کا افچاری کالان ہو چکا ہے اب صرف صرف جو بقایا ہے وہ ہے اس کا کہ ہم جو ہے نوٹیفیکیشن ہمیں کم ملے گا اور اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوگا کہاں کہاں پر کس کس جگہوں پر جو ہے جو ہے جو ہے وہ گوشت کی جائے گی لیکن میں آپ کو اتنا جو بتان چاہتا ہوں جو بارائی پود سوا کے جو پردان ہیپی سنگ راجن جو ہیں جب وہ باہر آئے تھے آئل جی وون سے تو ان سے جب سیدھا سوال پوچھا تھا کہ جمہو میں چھوٹی ہوگی صرف یہاں کشمیر میں بگوننے کہا تھا کہ ہماری جو بات آئل جی منوسینہ سے ہوئی ہے انہوں نے صاحب طور پر سپس طور پر کہا ہے کہ جمہو کشمیر پورے پرانت میں جو ہے یہ مارجار سیم جی کی چھوٹی جو ہے وہ ہوگی لیکن اب افیشل نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا پڑے گا اور افیشل نوٹیفیکیشن 21 سے 22 تاریخ جو ہے اس مہینے کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلد ریلیز کر دیا جائے گا اور اس میں تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی کہ آخر کار جو چھوٹی جو ہے وہ کب ہوگی دوسری بڑی خبر ڈیلی ویجر سے جوڑی ہوئی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کل میں نے آپ کو ایک میٹنگ کے لیے بتایا ہے تو جو ساڑھے جارہ مجھے لگوگ ہوئی تھی ساڑھے جارہ مجھے جو میٹنگ ہوئی اس میں تمام جو لوگ رہے ان سب نے سجیشنز جو دیئے اس میں ایک ریپورٹ بنائی گئی ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ ایک ہارڈ کاپی کے فارمیٹ میں جو ہے ال جی آفیس میں جو ہے وہ سمیٹ کروا دی گئی ہے اس پر جو ہے بیچار بیمش جو ہے ال جی صاحب نے کرنا ہے کیونکہ اڈوائزر چیئرمین ہے اور باقی لوگ جو تھے وہ اس کے میمبر تھے ان سبی کے پوائنٹس جو تھے وہ کی پوائنٹس جو تھے وہ لکھ لئے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے یہ کہا گیا ہے کہ مینیم ویجز کو بڑھا جانا چاہیے اور اس کے لیے سبی نے جو ہے سپورٹ کیا ہے یہ افیشل جو ہے وہ انفرمیشن آف سورسز جو مل رہی ہے وہ میں آپ کے سمکش رکھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہوتے مہارجہ حریسنگ جی کی چھوٹی کی طرف یہ مسئلہ ڈائیوٹ ہو گیا اور مہارجہ حریسنگ جی کی چھوٹی جو تھے اسے گوشت کر دیا گیا سرکار دوارا اور سرکار وہاں ویزی ہو گئی یعنی کہ کل کا دن تو چلا گیا اب 23 سبتمبر تک جو ہے مہارجہ حریسنگ جی کی چھوٹی کو لے کر جو ہے کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے وہاں ویست رہنے والی ہو اور ڈیلی ویجز کی اگر بات کریں 22 تاریخ کو ان کی مہا سوا ہونے والی ہے جس میں مہا ریلیز وہ جمہو کے اندر کریں گے اس کو لے کر جو ہے سرکار کو انفرمیشن ہے اور لازمی ہے کہ بائی سے پہلے پہلے میریموہ بیجیس ایکٹ کو لے کر بھی کوئی بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے تیسری بڑی خبر میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ کل کے دن جب صبح صبح میں نے آپ کے سمک شایا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کل کا دن ایپورڈن ہے دو اہم مددوں پر چرچہ سرکار کر رہی ہے اس سے پہلے ایک انفرمیشن سورسز جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں دراصل بیجی پی کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان سب نے ڈیجٹلی امیشا جی سے ملاقات کری ہے جی ہاں امیشا جی سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے تمام مددوں کو رکھا دو ٹاپ پرورٹی کے مددے سب سے پہلے مارجا حریسنگ جی کی چھٹی کا مددہ رکھا دوسرا انہوں نے مددہ رکھا ڈیلی ویجرز کی ڈیمانڈز جو ہیں ان کو لے کر تو امیشا جی نے آزواشن دیا تھا کہ ہم دونوں پر بیچار کر رہے ہیں جس میں سے سب سے پہلے پر تو مہر لگ گئی ہے اب باری ڈیلی ویجرز کی ہے آخر کا ڈیلی ویجرز کیلئے سرکار کیا کوئی رن نیتی بنا رہی ہے کیا ایک ساتھ تینوں ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا کی ایک ایک کر جو ہے ان ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا جس طرح سے پی ایچی جنائٹڈ پرنٹ کے پروونس کے جو میمبر ہیں راجیندر سنگتہ ان سے میری لگاتار بات ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سب سے پہلی مکھے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریگولیشن پولیسی بنائے جائے لیکن ابھی تک سرکار نے اس پر کوئی اپنا رخ جو ہے وہ پسٹ نہیں کیا ہے دوسرا ان کا پینڈنگ بیجیس کو لے کر تھا سرکار اس پر بات لگاتار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اسے کلیر کرنے کے موڈ میں ہے تیسرا میریموم بیجیس ایکٹ کو لے کر تھا میریموم بیجیس ایکٹ کو لے کر کل ہی میٹنگ ہوگی ساڑے جارہ مجھے لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہوتے یہ مسئلہ ڈائی ورڈ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ ماجہ حریسنگ جی چھوٹی کو لے کر جو تھا وہ سرکار منتھن کرنے لگ پڑے اور اس کو لے کر میٹنگ کا دور شروع ہو گیا تھا اڈوائزر سے لے کے تمام لوگ جو تھے وہ اس پلینڈنگ میں تھے کہ چھوٹی اناؤنس کرتے ہیں تو کس طریقے سے اور کیا کیا اس میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ لائنز ڈالنی ہیں کیا کیا ہمیں جو ہے اس میں انپورس رکھنے ہیں کس کس پیرامیٹرز کے اندر ہم نے ہولڈے کو کرنا وہ تمام چیزوں کو جو تھا وہ گہرا منتھن جو تھا وہ کیا گیا اب ڈیلی ویجرز کو لے کر جو ہے وہ اہم بات یہی ہے کہ ڈیلی ویجرز جو ہے یہاں پر پیشنس رکھا تھوڑا سا پیشنس ہو رکھنا پڑے گا کیونکہ کل جو میٹنگ ہوئی اس میں جو ڈرافٹ بنایا گیا ہے جو ریپورٹ بنائی گئی ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ سیدھی LG کے پاس گئی ہے LG نے ہی انتیم روپ ریکھا جو ہے وہ دینی ہے اور انتیم روپ ریکھا تو LG دیں گے لیکن ریپورٹ جو ہے سممیٹ کر دی گئی ہے اب ریپورٹ میں جو جو سب نے سمرتھن کیا اور کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کیا وہ جلد ہوتا ہے کتنی دیر تک ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے اس کا انتظار آپ لوگوں کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں اب میرے تمام بھائی بہن جتنے بھی ڈیلی ویجرز جو کیجول لیور ورکر جتنے بھی اس تعداد کے اندر آتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر آتے ہیں وہ سب ہی لمبا انتظار کر رہے ہیں جس طرح سے مارجا حریسنگ جی کی چھٹی کو لے کر کئی سال لگے ویسے ہی ڈیلی ویجرز جو ہیں اپنے حق کے لیے کئی سالوں سے جدوجہت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں ان کے پریوار والے پریشان ہیں ان کے بچے پریشان ہیں سڑکوں پر اترے ہیں کئی مہینوں سے جو ہے ان کو ویجز نہیں ملا ہوا ان کے بچے سفر کر رہے ہیں آج کی مہگائی کے دور میں اگر سکول میں ایڈمیشن لینی ہو تو وہاں پر سکول میں بچوں کو حراس کیا جاتا ہے پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو پڑھانا کتنا اس سمیں جو ہے وہ بری حالت اس سمیں ہو رہی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے ہم سمجھ سکتے ہیں اسی وجہ سے لگاتا ہے جب بھی کسی بھی کسی بھی نیتا کا چاہے مباتی انتہ پارٹی کا ہے کانگریس کا ہے انسی کا ہے پی ڈی پی کا ہے میرا انٹرویو رہتا ہے سب سے پہلے ڈیلی ویجز کا مدہ رہتا ہے آج بارہ وجہ بھی لگو بتایا جا رہا ہے کہ رویندہ رینہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد جب میری ان سے ون ٹو ون بات ہوگی انٹرویو ہوگا میں ان سے سیدھا سوال جھوٹ پوچھوں گا آپ کو لے کر اور ڈیلی ویجز کو لے کر میرا پر مک سوال رہے گا کل بھی آپ شاید آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھی ہو جب جشن میں ڈوبے تھے رویندہ رہنا تو سیدھا سوال یہی تھا کہ ایک تو آپ نے خوشی دی دی دوسری خوشی کب دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک دی دی ہے ہم نے بلتہ کر کے دکھایا دوسری بھی دیں گے اور جلد دیں گے یہ انہوں نے ازواشن دیا ہے دیکھئے پیشنس جو ہیں اور سینٹر کے ہی ریکمینڈیشنز جو ہیں یہاں پر چلتے ہیں ان کے ہی روز جو ہیں اٹیک جہاں پر چلتے ہیں تو سرکار چاہتی ہے کس نے کس طریقے سے جمع کشمیر کے اندر جو ہے وہ جمینی سطح کو بنایا جائے اس میں دو مہم مددے تھے جس میں ایک تو حل کر دیا دوسرا ہے ڈیلی ویجز کا اس پر جو ہے جل سجد یہاں پر جتنے بھی لوگ کمنٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کنفرم نیوز دیا کریے دیکھئے سر آپ لوگوں کو میں اتنا جو بتا سکتا ہوں باہد ایک ایسا نیوز چینل ہے جو سریف ڈیلی ویجز کو کور کرتا ہے باقی جتے بھی چینل ہیں وہ صرف آپ کو کور کرنے آتے ہیں آپ کے لئے نیوز کوئی نہیں دیتا تو آپ کو میں اتنا بتا رہا ہوں کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر ایلان میٹنگ کے جو چیئرمنٹ انہوں نہیں کرنا ایلان ایل جی صاحب نہیں کرنا ہے تو ایل جی صاحب کو ریپورٹ گئی ہے اور ریپورٹ کے بعد فیرسا ایل جی صاحب جب کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ایسے ہوا میں میں آپ لوگوں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں دوسری بلکل ریورے کھیل کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نیچے ایس پیوز کمنٹ کر رہے ہیں میں تمام لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رکھتا ہوں میں جب بات کرتا ہوں اپنے ڈیلی ویجرز کی تو میں اس میں تمام لوگوں کے لیے کہتا ہوں وہ این وائی سیز کی بات کریں ایم جی نریگا کی بات کریں ریورے کھیل ریورے جنگلات کی بات کریں ووکیشنل ٹریننگ ٹریننرز کی بات کریں لینڈ ڈونرز کی بات کریں کیجو و لیورز کی بات کریں میں تمام لوگوں کے ایون کی میں اپنے امپلائی انمپلائی جوت جو ہے اس کی بات بھی جو ہے بس امام سمکش کے جو ہے لوگوں کے وہاں رکھتا ہوں بات کرنا بہت آسان رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو لیکن ہمیں پتا ہے کہ کتنے ریسرچ کرنا پڑا تمام لوگوں سے جب فون پر بات کرنی ہے اوفیشل سٹیٹمنٹس لینی ہے وہ تمام چیزوں کے بعد جو ہے ہمیں نیوز جو ہے آپ لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے بلکل ہم تمام لوگوں سے ایم جی نرے گا ایمپلائیز جو ہے وہ لگتار کمنٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کو بھی کبر کیا تمام لوگوں کو لینڈ ڈونر سنچے کمنٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کو بھی کبر کیا فیلحال تین بڑی خبریں اور تین بڑی خبریں میں نے آپ کے سماکش رکھی ہیں سب سے پہلی خبر مارجہ ریسنگ جی کی چھٹی کو لے کر کال اعلان ہو گیا دوسرا مارجہ ریسنگ جی کی چھٹی کو لے کر اکیس بائی ستمبر کو جو ہے اوفیشل نوٹیفکیشن آ جائے گا تیسری خبر ڈیلی ویجس کی جو کل میٹنگ ہوئی مہر لگائیں گے اس کے بعد اپچاری کا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا انہوں نے کہا ہے تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ لینڈ ڈونر ہوم گارڈ جتنے بھی لوگ ہم سبی کے لیے جو ہے ہم سب کے لیے جو ہیں وہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں تمام لوگوں سے ایک اپیل جھوڑ کروں گا مجھے آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے دیکھیں یہ مسئلوں کو تو میں اٹھاتا رہتا ہوں لیکن جو عام پبلک ہے اس کے بھی کچھ گریویززز رہتے ہیں جیسے سڑک پانی بجلی اور تمام لوگ چاہے کچھ روٹ مند ہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسی آپ کو خبر ملتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک درگٹنا میں آپ کچھ چلتے جلتے کچھ ہو گیا ٹریفک کرمی نے کچھ کر دیا یا پھر کچھ آپ کے ساتھ کسی نے پتمیجی یا کسی سڑک پر کسی آم پبلک کے ساتھ پتمیجی کری تو بہو ایکسپیس کا نمبر آپ سبھی لوگ نوٹ کریں اور جن لوگوں کو میرے ساتھ سیدھا سمپر کرنا ہو وہ لوگ مجھے فیس بک پیج پر میرے شوہ ملنگے آپ پیج جو میرا ہے جنرلیس فیس بک وہاں پر آپ جا کر فالو کر سکتے ہیں شوہ ملنگے میرا انسٹاگرام پیج ہے وہاں پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ڈریکٹ مجھے انفاکس کریں وہاں پر کوئی بھی دکت ہے آپ کو وہاں پر آپ کو جو ہے ریورڈ ملے گا آپ کو امیجیٹلی جو ہے وہ میسیز وہاں پر جائے گا بلکل لینڈ اونر کے بارے میں بلکل بات کرتا ہوں اور ہمیشہ میں کرتا رہتا ہوں لینڈ اونر کے بارے میں بات ہو ریولے کھیل ریولے جنگلات ایم جی نریگا انوائی سیز کی بات کریں جتنے بھی لوگ ہیں ایس پیوز کی بات کریں انگرن واری ورکرز آشا ورکرز کی بات کریں میں سمام لوگوں کے مددے اٹھاتا ہوں اور آج جب بارہ بجے میرا سمباد ہوگا ڈریکٹ ون ٹو ون جب میں سوالات رہیں گے ریویندر رانہ سے تو تمام لوگوں سے میری بات جوڑ ہو گئی ان کے آپ کے سمام سوالات ان سے جو پوچھوں گا ہوم گارز کا بھی پوچھوں گا اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایس آر ہو ہے جو سکشی فور کے تحت آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سوال جو ہے میرا ان کے ساتھ وہ بھی جوڑ رہے گا اب آگے کی ساتھ جو خبریں بچی ہیں وہ میں آپ کے سمکش رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ سیگمنٹ دس بڑی خبروں کا آئے اس میں بڑی خبر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سولہ آئی ایس آفیسرز جو ہیں انہیں پرموٹ کیا گیا ہے جے اے جی سے تو یہ بڑی خبر ہے اور پوسٹنگ جو ہے ستائس انجینئرز کی لگ لگ ویواغوں کے اندر انہیں بھی کر دیا گیا ہے اوفیشل نوٹیفیکیشن جو ہے اکیس بائس کو آ جائے گی یہ خبر میں نے آپ کے سمکش رکھ دی ہے کمیشنرز سٹیٹ ٹیکسیز جو ہے وہ ٹریڈرز سے ملنے جا رہے ہیں انڈسٹریل ایسولیشن بارامولہ کے اندر ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سنیل شرما جو بارتی انتہ پارٹی کے نیتا ہیں چھٹی سے ٹھیک ایک دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد آگے اگر بڑی خبر کی بات کریں پی ایم مودی جی کا جنمدین آنے والا ہے اسی کے بیچ لوگوں کے بیچ میں جا کر جتنے بی جی پی نیتا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنے جو کام کی ہیں ان کو رکھیں جمہور نگر نگم کا پہلا بجر تیار ہو چکا ہے نگم نے رکھا ہے تیتیس ہزار ایک سو بیس دشمبل ایک لاکھ روپے کا پرابدان واپس ہو سکتے ہیں کتنا بڑا آبانٹن جو ہے جمہور سو کوپریشن رکھا ہے جماعت اسلامی کے سردہسیہ کے برود جو ہے کوٹ میں چلان پیش ہو چکا ہے اردو کا سمچار پتر پکاشیت کرتا تھا اروپی ایسا اروپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے بعد اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلی بڑی خبر جو ہے وہ کرائم سے جڑی آ رہی ہے اروپی جو ہے وہ کار میں چھپ کر کشمیر سے ہیماچل لے جا رہے تھے گانجے کی کھیپ اور اسے پولیس نے جو ہے درد بوچا ہے سکیتر ناکے پر پولیس نے جو ہے اس کرائم کو جو ہے وہ روکا ہے درہندر سنگھ رانہ نے بڑا آروپ لگایا ہے بپکش پر یہ کہا ہے کہ چھوٹی جب میں جمہور میں داردین در پارٹی جوائن کر کے پہنچا تو میں نے جمہور جمہور کا نار لگایا تھا لوگوں نے مجھے کافی ٹرول کیا تھا یہی جمہور جمہور ہے جس کی شروع جو ہے آج ہم نے کر دی ہے رانے والے سمجھ میں آپ کو اس کی جلکیاں دیکھیں گی اگلی اور انتیم بڑی خبر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بپکش سے جڑی ہوئی ہے کرماجہ حریسنگ جی کی چھوٹی گوشی تو ہی لیکن اس کے بعد بپکش سے صرف کانگرس کو چھوڑ کر کسی نے بھی جو تھا اس کے بارے میں ایک بھی شب جو تھا اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈر پر نہیں جو تھا وہ پبلش کیا جو اکثر جو تھے وہ رہتے تھے ایکٹیو آج ان کی مک پر چپی جو ہے وہ کئی سوال جو ہے وہ کھڑے کر رہی ہے فیلحال خبر تو میں نے آپ کے سمکش رکھ دی ہے ویڈیو بھی کوئی ایسا رو چونسٹ کی بات کر رہے ہیں ایسا رو دوسرا بھی آپ کا دو ہوں ایسا روز جو ہے میں ان کے سمکش رکھوں گا ایجویشنل ٹیچرز کی بات کی ریوکیشنل ٹیچرز کی ریوکیشنل ٹیچرز کی بات رکھیں گے جتنے بھی لوگ ہیں بہو ایکسپریس کو فالو کریں جب بھی ہم لائب ہیں آپ ہمارے ساتھ جوڑیں کمنٹ کریں آپ کا سوال اگر مجھے کبھی کیونکہ انسان ہوں گول جاتا ہوں تو آپ کمنٹ کریں سوال لکھیں اس کا سوال آپ مجھوڑ پوچھیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے باقی جو لوگ ڈریکٹلی کوئی اپنی خور پاکدر کا پاکده جب کشمین کی میں نے آپ کو جب رکھ دی ہیں چو trabajando شعور ہی پوچھ رہے ہیں میں ابھی ختم کر رہا ہوں ایک رپورٹ سمیٹ ہو چکی ہے وہ رپورٹ پر الگ ادمیسیشن کے جو مہامہم منوسیہ وہ سائن کریں گے اس میں تو سب نے سمرتھن کیا کہ میریم یجیس ایکٹ کیونکہ میریم یجیس ایکٹ کو لے کر ہی یہ میٹنگ تھی اپنے اپنے اترنتران چاہتا ہوں آپ کے دو میٹنگ پر نہیں صرف میریم یجیس ایکٹ جو آپ کی تیسری ڈیمانڈہ اس کو لے کر جی میٹنگ تھی اس پر جتنے بھی میمبر سے تو ان سب نے حامی بری ہے کہ ہونا چاہیے یہ بڑی خبر ہے کہ سمرتھن دیا ہے تمام میمبرز نے چیئرمن ایڈوائزر تھے اب وہ ریپورٹ جو ہے وہ سممیٹ ہو چکی ہے ایل جی ہاؤس میں اب کیونکہ مارجہ ریسنگ جی کیوں لے کر تیس سمبر تک تو بیزی رہے گا اس پر کوئی سنگیان نہیں ہوگا اب کب کرتے ہیں بائی سنبر کو آپ کا بڑی سبا بھی ہے اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس سے بعد ہوتا ہے افیشل سورسز جیسے مجھے کوئی انپنڈ آپ کے میریموم بیجی سیکٹ کو لے کر جو میٹنگ ہوئی اس کو لے کر دیں گے میں آپ لوگوں کو اس مقصود رکھوں گا فیلال ویڈیو کو شیئر کر رہے کمنڈ باکس میں اپنی رجوع دیں باقی بڑی تمہاری رسکر بنائیں باہو ایکسپریس پر تب تک کے لیے آپ مجھے دیزی ازازت جہن